مجھے سمجھا رہا ہے کہ یہاں پہ لگانے دھاگے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویل لاغ یہ میرے ہاتھ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ آج بڑی ایک خاص چیز ہے یہ فلٹر ہے فلٹر جو ٹریکٹر میں موبلیل ڈالنے والے نہیں ہوتے اور فلٹر جو ہوتے ہیں صفائی کرتے ہیں ٹریکٹر کے موبلیل کی یہ وہ والا فلٹر ہے اور آج میں اس کے ذریعے سے ایک ایسی چیز بنانے والا ہوں جو کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ بچپن میں کاش ہمیں کوئی اس طرح کی چیز بنا کے دے دے یا پھر کوئی اس طرح کا فلٹر مل جائے اور ہم بنائیں لیکن یہ خواب کبھی نہیں پورا ہوا لیکن آج میں بنا کے دینے والا ہوں یہ نمان خان میرے پاس آیا ہوا ہے تو میں نمان کو بنا کے دینے والا ہوں یہ تین لگڑیاں میرے کام آنے والی ہیں ایک یہ چھوٹی سی لگڑیاں دو یہ بڑی لگڑیاں اور دھاگے میں نے یار رکھے تھے ایک تو دھاگوں کرانگاں مٹی جیسا اور دھاگے بلکل ہی گھوم ہا جاتے ہیں یہ پڑے ہیں یہ آپ لوگ چک کرو یہ دھاگے ہیں ان کے ذریعے سے بنا کے دینے والا ہوں تو آپ لوگ دیکھتے رہو بھی لوگ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہاں پر بھائی سب یہ نباب صاحب بیٹھے ہیں بلکل ہی نباب بن کر بیٹھ گیا اور یہ نیچے نباب صاحب کی جوتی جو ہے یہ لڑکیوں والی ہے نمان خان جوتی آپ نے لڑکیوں والی پہنی ہویا ادھر دیکھنا اور ادھر محمد حضیفہ بھی پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ یار اپنا کام جاری کرتے ہیں یہ میرا سامان سارا پڑا ہے ہم لوگ یار تھوڑی صاف سی جگہ پر پہنچ چکے ہیں تاکہ ہمارے کام میں آسانی اور صاف سے پہلے یہ دھاگے گن رہتے ہیں ایک دھاگہ ہو گیا یہ سیڈ پر آ گیا اور یہ دوسرا دھاگہ ہو گیا سیڈ پر آ گیا اور یہ تیسرا دھاگہ ہو گیا سیڈ پر آ گیا یہ چوتھا سیڈ پر آ گیا اور یہ پانچ وہاں سیڈ پر آ گیا یار آ بھی جا یہ پانچ دھاگے ہیں بھائی صاحب اور یہ دونوں بھی میرے ساتھ آ چکے ہیں نباب سب کرسی پر بیٹھ چکے ہیں اور دوسرا نباب نیچے بیٹھ چکے ہیں اور میں خود بھی نیچے بیٹھ چکا ہوں تو یار اب کام جاری کرتے ہیں سب سے پہلے یار یہ جو چھوٹی لگ رہی ہے اس کو اس کے اندر ایسے گسانا سراغ ہوتا ہے اس کے اندر ایسے گس گئی اور یہ ایسے ایسے گھومیں گا اب نمان خان جی مجھے دو اور اب اس کے اوپر اب اس کے اوپر یہ ایسے لکھنیاں رکھ لیں چپ کرو یہ تو یار بنانے بھی نہیں دے رہے اور پھرو بس تم چپ کرو اور پھرو یہ دھاگہ باندھنا ہے ایسے او یار یہ توٹا گرا یہ اس طرح ارام سے بس تم نے ہلنا نہیں ہے نمان خان کچھ کام تم سامنے آ دیو سامنے ساڑ جاؤ سامنے ساڑ جاؤ نا یار ہاں یہاں پر یہ ایسے آ گیا مضبوطی ساتھ دھاگہ باندھنا ہے تھوڑا قریب لے آو نا کیمرہ تاکہ ہر پرہد کی بکھے واد ہے طریقے سے اس طرح یہ مضبوطی ساتھ دھاگے کو ہم لوگ باندھیں گے ایک سیڑ سے اور پھر دوسری سیڑ سے بھی اسی طرح باندھیں گے یہ جی ایک تو یار اچھا پہلے فلٹر کو میں ایک باندھو رہا جو فلٹر کو میں نکال دیتا ہوں جار ایک سیڑ آسانی سے پھر بنے گی اور پھر بعد میں دوسری سیڑوں باندھو دیں گے یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحمن مضبوط اچھی طرح کرنا ہے مضبوط بہت زیادہ بنانا ہے یہ جی نمال خان فلٹر ادھر رہاو سارا دھاگہ ایک بھی نہیں چھوڑنے سارا دھاگہ دیگر ہاں سارا لگانا ہے پھر پوٹے گانے کی نا مضبوط ہوگا کام اچھی طرح ہے ایسے کام پھر مضبوط بہت زیادہ ہوگا پھر ٹوٹے گا رہے ہیں اگر ہم سارا دھاگہ لگانے کی اسی وجہ سے میرے کیاہ سے محمد ادھاگہ سارا لگانا چاہیے پانچ دھاگہ ہیں پانچوں کے پانچ اچھا آپ فلٹر لیدر لیاو نمال خان فلٹر جار اس نے ادھر پھینگیا یہ آگے نیچے کو جی لیاو ملیمار پر لیا باہر کیا نہیں باہر کیا نہیں جانا اب یہاں پر دوسری طرف بھی ایک لکڑی آئے گی ایسے ایک میں آپ نے کو دکھاتا ہوں یہ ایک لکڑی تو اس طرف آگئی ہے اب دوسری لکڑی اس طرف آ جائے گی یہ اس طرح آ جائے گی بسم اللہ الرحمن اب اس کے اوپر سے بھی دھاگہ لگا دیں گے اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ نمال خان سامنے سے ہٹھا ادھر 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 ساری کیوپر دھاگے بانیں گے چھوٹے چھوٹے ہیں محمد عزیفہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ ایسے باندھ رہا ہے محمد عزیفہ مجھے دھاگے پڑے تھے میں نے اٹھا لیاں کچھلے کے لیر میں پڑے تھے پھر میں نے اٹھا لیاں سوچا کام کی چیز ایسی بات ہے نا کام کی چیزوں کو پھردائے نہیں کرنا چاہیے محمد عزیفہ آپ تو اچھے بچے آپ کو پتہ ہوگا ایسے یہ نا میں گاڑ باندھ گیا تم بھی گاڑ باندھ لیتے ہو پھر تو تم بہت قابل آدمی ہو گئے کابل آدمی ہو نا بہت قابل آدمی ہو تم اچھے آدمی ہو اچھی ہے بہت قابل لگ رہے ہو مجھے کابل بچے ہو نا یہ ایسے ہو گیا اور یار ایک تو گاڑ بھی نہیں آ رہی دھاگا ہے پتہ نہیں بڑھ عجیب سا ہی کہنا تو گاڑ بھی صحیح طریقے سے نہیں آ پا رہی بسم اللہ اے روح ایسے ہو گئی اب یہاں دو دھاگے ٹوٹی لگے ہو اور تین دھاگے تین دھاگے بچ گئے ہیں لیکن کام پھر بھی مضبوطی کے ساتھ ارام کرو ارام کر چپ کر کام پھر بھی مضبوطی کے ساتھ ہو گیا اور میں اوپر سے چپ 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 یار میں پھر بھی اوپر سے دھاگے لگاؤں گا ایک تو جاڑے شور کر رہا ہے ان کو بنا جتنا سمجھائے نا انہوں نے اور شور کرنا ہے شور میں آ کر اسی وجہ سے شہد آواز میری صافتنا آ پا ہے رہی ہو ہاں بھائی ایسے ہو گیا اب دوسرا دھاگا دوسری طرف اور ایک دھاگا پھر پیچھے بھی لگائیں گے وہ بھیانے ہوں سمجھتا یہ محمد حضیفہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ یہاں پہ لگانے دھاگے استاد میرے محمد حضیفہ ہیں اور نمان خان پھر محمد حضیفہ سے لڑ رہے ہیں کہ یہ ریڑا میرا بان رہا ہے اور سمجھا تم رہے ہو کیوں ایسا تو اب یار آخری سٹیپ رہ گیا ہے یہاں پہ دھاگا لگانا ہے پھر یہ مٹھ بن جائے گی اور ایسے ایسے چلانے میں اس کو آسانی ہوگی تو یہ جار آخری سٹیپ بھی مکمل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مضبوطی کے ساتھ دھاگا بہت زیادہ مضبوط ہے اسی وجہ سے اس کے ٹوٹنے کی ٹنشن نہیں ہے اور میں کھل کھینچ کے رکھ رہا ہوں دھاگے کو انشاءاللہ نمان خان ہو آپ کا ریڑا تیار ہے انشاءاللہ پرشان نہیں ہونا آپ کا ریڑا تیار ہے انشاءاللہ اور گاڑی آپ کی ماشاءاللہ بہت زبندست موڈیفائی ہو کے آ رہا گئی ہے جب لوگ دیکھ سکتے ہو جو آپ کا فلٹر ہے اس سے میں نے آپ کی گاڑی بنا کے رکھ دیا ہے تو آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہونا کہ میری گاڑی غلط بنی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ گاڑی تیار ہے اب میں اس کو چلا کر دکھاتا ہوں کہ کیسے چلانا ہوتا ہے یہ بھائی صاحب ایسے پکڑنا ہوتا ہے دیکھو ڈیسٹیں شریفتیں لگاتے ہیں ہم لوگ یہ یہ تو نیچے لگیا تھا ایسے ڈیسٹیں شریفتیں لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور بڑا مطلب بچپن میں ہمیں بہت اچھا لگتا تھا لیکن آپ کو مجھے کیا اچھا لگنا ہے ان دونوں کو اچھا لگنا ہے یہ اچھی چیز ہے نا یہ نومان خان کا ہے ٹھیک ہے نا تو نومان خان کو دے لیں گے پھر پہلے یار کو چیکنگ ویرہ میں بھی کالونا خود یہ ابو بہت زیادہ اس کو جلدی ہو رہی ہے کہ میں کب چلاؤں گا ڈیسٹیں شریفتیں دیکھو بھائی صاحب لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھو گھوم رہا ہے ابھی گاڑی نومان کو ملچ کی اور سبیر سے بھائی صاحب چلا رہا ہے دیکھو کیسے ڈریفتیں شریفتیں لگا رہا ہے اور ادھر محمد عزیفہ بھی بھاگ رہے ہیں وہ گئے وہ بھائی صاحب یہ دیکھو محمد عزیفہ بھی گئے اب یہ دونوں ازاد پیچھے نہ مار یار اب ان کی گاڑی تیار ہے تو آپ نے یہ گھومیں گے آپ نے گاڑی پر نومان اور محمد عزیفہ آپ نے ہم نے گھر پھا گئے اور جہاں پر فیلال ہم لوگ جنوروں کو پلال ہے رسی یہ تین بڑے مینڈی ہمارے پی لے ہیں رسی اور ادھر ڈولوں میں پڑا ہے پانی اور لسی ایک ڈول میں پانی اور دوسری ڈول میں لسی اور مرگے لسی پی رہے ہیں بھائی صاحب شوق سے پیتے ہیں اور بھائی صاحب اللہ پانی بار بار کے لا رہے ہیں ان بکروں اور دو چھوٹے مینڈوں کو ابھی پلانا ہے یہ بھائی صاحب دیکھو کتنی جلدی میں ہیں یہ دونوں یہ ایک گیڑا ہے جو نئی نئی بچے دیا نے جس نے یہ در بچے پڑے اندر اور کوئے دیکھو بھائی صاحب ہر طرف آئے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ہم نقصان پہنچائیں لیکن ان کو ہم اندر باند کر کے رکھتے ہیں اور یہ بھی اپنے لسی پیرے ڈول بار کر اور ادھر باقی بھیڑوں کو بھی پلائی جا رہا ہے کنگ اپنا سیر ساٹھ کا نیچے سیر جھکا کے کھڑا ہے ہاں بھائی اس کیوں پر یہ سار کالا کیوں وہ کھڑا ہے پتن یہ د بھائی اس کیا پیلا کے جنوروں کو پھر بھی پلائی جاتی ہے یہ کوداگ وغیرہ لگے اوپر بھائی 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 یہ دو ہیں بھائی ایک یہ اور ایک یہ ان لوگوں نے بھائی سب مجھے بہت تانکیا جب اتنے ہوتے تھے اور میرے کبوتنوں کو بہت زیادہ انہوں نے تانکیا ہوئی بھائی ان کی جلدی بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ان کو لسی فلال نہیں ملی یہ کھا رہا ہے میرے کبوتنوں کو دانا مغیرہ ڈال دیا اور آج کے سلاکوں بھی یہیں پر ختم کر د بہت زیادہ لیکن جو ٹریکٹر اور فلٹر ہیں نا یہ ہمیں نہیں ملتے تھے نا کبھی کبھار کوئی ہاتھ آ جاتا تھا تو پھر بنا لیتے تھے لیکن ملتے نہیں تھی اکثر بھائی سب اسی وجہ سے نہیں یہ انہوں نے انہوں تو ان کو تو بھائی سب ہار وقت یہیں سے ملی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ہماری الحمدللہ اب دو ٹریکٹر ہیں ایک ادھر کھڑ ہوتا ہے اور ایک ادھر نانے لوگوں کا ہوتا ہے ایک اپنا ہے جو نانو لوگوں کا ہے نا اس کے فلٹر ہوتے تھے پہلے وہ ہ ملتے تھے ہمیں اسی وجہ سے ہم پھر ترستے رہتے تھے لیکن اب بھائی سا بات چیز موجود ہے اب کیا کہنے ہم لوگ ٹھیک ہے نا تو بس اراج کی صلاح کو جنگ پر ختم کر دیتے ہیں یہ اپنے لوگ اچھا لگ ہوگا اگر اچھا لگ ہوتا لگ کی جو چینل پر سبکرائب کیجی ملتے ہیں بہت جلت کس نے اس ساتھ کس نے انداز میں میں دعا تک تمہارا اپنے اللہ کی اس وامان میں اللہ حافظ اب یار یہاں پر یہ لوگ کرکٹ کھیلیں یہ محمد حضیفہ نے بیٹ اٹھایا ہوا ہے اور نومان خان نے ایک ڈنڈا نمہ اٹھایا ہوا ہے اور یہاں پر ان کی کرکٹ لگی ہوئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اس سے بیٹ اس سے بڑا ہے کیا بات ہے پھر سے باگے ایک من مجھے دو بیٹ تمہارے ساتھ میٹ میٹ یہ دیکھو بھائی صاحب اس کے کاس سے بیٹ بڑھو گا ہاں اب پکڑو بھائی یہ دیکھو اس کے کاس سے میرے خیال سے بڑا ہے یہ دیکھو بھائی صاحب بیٹ بڑا ہے لیکن پھر بھی کرکٹ کھیل رہا ہے بھائی صاحب یہ در نومان آپ گین لے کے آ رہا ہے یہ دیکھو بھائی صاحب ہے یہ دیکھو بھائی صاحب ہے